اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان طیب گندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت موجود ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے علاقہ ہلکہ نے تریپن یو سی ٹو کا یہ ایریا ہے راجہ شاہد صاحب کی قیادت میں یو سی ٹو ہلکہ نے تریپن سے جو ہے وہ پریٹ گراؤن کے لیے بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ یہاں سے بڑی امام سے جو ہے وہ چلے گی اور زیرو پوائنٹ تک جو ہے وہ اس ریلی کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ علاقہ بڑی امام کے جو چیئرمین پرسن ہے راجہ شاہد مصطفی صاحب موجود ہیں جی اسلام علیکم سر بتائیے گا کیا ابھی جو موجودہ صورتحال ہے مختلف علاقوں سے پورے پاکستان سے وزیراعظم عمران خان کے لیے لوگ نکل رہے ہیں گھروں سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پانچ بجے تک جو ہے وہ خان صاحب نے پریٹ گراؤن کے لیے وقت دیا ہے کہ اس کے علاوہ جو مختلف جو قیادت ہیں وہ پہنچیں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آدھ کیا خان صاحب عوام کو جمع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کروں گا میڈیا کے کہ آپ لوگ یہاں بر تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس نورپور شاہان یو سی ٹو کی جو ریلی ہے اس کو کوریج دی اور جیسے آپ نے بات کی کہ لوگ نکلیں گے یعنی انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح کافلے جوگ در جوگ نورپور شاہان یو سی ٹو سے انشاءاللہ نکل رہے ہیں اور خان صاحب یہ جنگ لڑے ہیں ناموس رسالت حرمت رسول کے جو خان صاحب یہ جنگ لڑے ہیں اس کے لیے اور ہماری جو آنے والی جو نسلیں اس کی بقاہ کی جنگ جو خان صاحب لڑے ہیں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح لوگ شانہ بشانہ خان صاحب کے لیے کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ کھڑے تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں جو یوت ہے انشاءاللہ اس کو ایک بہتر مستقبل مل سکے خان صاحب نے جس طرح امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو یہ کہا کہ absolutely not اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی طاقتیں ہیں جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ خان صاحب کے پیچھے لگے کہ یار کسی طریقے سے خان کو اقتدار کی کرسی سے ہٹایا جائے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس جوش عظم کے ساتھ لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو انشاءاللہ آج وہاں پہ جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ نظر آئے گا کہ لوگ کس طرح خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ جی بہتر ہو گیا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی جو ہے وہ مختلف پروپر گنڈے استعمال کر رہی ہے خان صاحب کو ہٹانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جیسا کہ آپ نے دیکھا گزشتہ روز جو کہ سندھ ہاؤس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ایم این ایز جو ہے وہ چند چند کروڑ روپے پہ بگ گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے غیر قانونی یا عجیب و غریب ہٹکنڈے استعمال کر کے کیا عمران خان کو کمزور کیا جا سکتا ہے یا ان کو ان کی سیٹ سے جو ہے وہ اتارا جا سکتا ہے یا گراہ جا سکتا ہے دیکھیں آپ سب سے بڑی ذات اللہ تعالی کی اور خان صاحب کا فرم بلیف اللہ تعالی کی ذات کے اوپر اور یہ جتنی بھی مدد ہے خان صاحب کو اللہ تعالی کی طرف سے مل رہی ہے آج دیکھیں جس طرح عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب نون پاپولور عوام کے اندر لیکن آپ نے دیکھا جس طرح کے جلسے کل کمالیہ کا جلسہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح خان صاحب نے زبردست طریقے سے وہاں پر سپیچ کی اور لوگوں کا جو رسپونس تھا وہ آپ کو نظر آ رہا تھا ہے ایک بڑے لیڈر کا جس طرح رسپونس ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان کے ساتھ لوگ کھڑیں جس طرح یہ اوپوزیشن لگی ہوئی اوپوزیشن کے لئے صرف میں اتنا کہوں گا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے انشاءاللہ اوپوزیشن کے ساتھ وہی ہوگا جو خان صاحب کریں گے انشاءاللہ ابھی یہاں سے بری امام سے کتنے بجے جو ہے وہ آپ ریلی لے کے کہاں جائیں گے اور کہاں پہ اکٹھے ہوں گے علی نواز اوان صاحب سے کہاں پہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی دیکھیں جی ریلی انشاءاللہ ہماری یہاں پہ اکٹھی ہوگی ہے تو انشاءاللہ ہم ڈھائی وزہ یہاں سے روانہ ہوں گے زیرو پوائنٹ کے طرف فلی اوان صاحب زیرو پوائنٹ پہ آئیں گے انشاءاللہ وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے انشاءاللہ پریٹ گراؤنڈ کی طرف چلیں گے اور بتائیے گا جو پورے پاکستان سے لوگ جمع ہو رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آج خان صاحب جو ہے وہ یہ ثابت کر پائیں گے کیونکہ ایک طرف اپوزیشن جو ہے وہ ثابت قدم ہے اپوزیشن جو ہے وہ مختلف اتگنڈے استعمال کر رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کیا پریٹ گراؤنڈ میں عمران خان صاحب عوام کو جمع کر سکیں گے کیا اکٹھا کر سکیں گے آپ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ it will be big crowd in the history of the پاکستان پاکستان کی history میں اس سے پہلے اتنا بڑا crowd نہیں ہوا ہوگا اور خان صاحب سے لوگ love کرتے ہیں محبت کرتے ہیں خان صاحب کے لیے یہ بچے یہ عورتیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ آئے ہیں اور خان صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی عوام جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے آپ نے دیکھا ازاد کشمیر گلگت بلدستان سند اور پنجاب بلوچستان جتنے بھی صوبے ہیں وہاں سے کافلے روانہ ہو چکے ہیں یہ پاکستان کی history میں سب سے بڑا crowd دکھانے جا رہے ہیں خان صاحب نے جو کہا تھا کہ میں 27 تاریخ کو crowd کروں گا لوگوں کو پتا چلے گا کہ خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں اور آپ position کو آپ نے دیکھا کہ چالیس چور چالیس چور ایک طرف ہیں لیکن وہ یہ شو نہیں کر سکے یہ شو امران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں امران خان صاحب آپ پانچ بجے دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہ کوئی کر سکے گا اس سے پہلے بھی نہیں ہوا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا اور ہم سب لوگ سارے کے سارے لوگ امران خان کے ساتھ آتے ہیں عمران خان عمران خان عمران خود عمران خود عمران خود امت مسلمہ کا لیڈر امت مسلمہ کا لیڈر جی دیکھیں کہ جیسا کہ اوپوزیشن ایک طرف کہہ رہی ہے جی کہ ساری جو پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنی بھی پیپل ہے وہ ہمارے ساتھ ہے جب کہ خان feu کہہ رہے ہیں کہ جو عوام ہے وہ ہمارے ساتھ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ بازی عمران خان صاحب لے جائیں گے انشاءاللہ لے جائیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چالیس ساری پارٹیاں جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے جب انہوں نے کہا میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے گھٹے ہو جائیں گے آج سارے گھٹے ہو گئے ہیں وہ ان کی بات پوری ہوئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھ لیں گے سارے بھی آ رہے ہیں لیکن عمران خان کا آج جو پروگرام ہوگا پورے پاکستان میں ایک میسج جائے گا کہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے انشاءاللہ آج عوام کو جو بریڈ گراؤنڈ میں کس کتری تعداد میں جمع کرنے میں کامیاب ہوگی ایک طرف اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے ایک طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام میرے ساتھ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا عمران خان صاحب آج پبلک کوئی کٹھا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں خان صاحب پبلک کو کٹھا کرنے میں ہمیشہ کامیاب ہی ہوئے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو کوئی مایوسی اور اب جو جتنے جلسے انہوں نے ان دنوں میں کیے ہیں آپ نے دیکھا ایک بہت ٹاپ کے جلسے تھے ٹھیک ہے نا تو اس لیے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ تو پیسے دیں گے تو کوئی چار بندے ان کے ساتھ آئیں گے دروائز نہیں آئیں گے اس لیے خان صاحب انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں اپوزیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کی جانب سے جو غیر قرونی ہتکنڈے یا مختلف ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان ہتکنڈوں سے کیا خان صاحب جو ہے وہ مایوس ہو کر چھوڑ جائیں گے سیٹ یا پھر جو ہے وہ ثابت قدم رہے گے بات دراصل یہ کہ یہ کچھ سیاسی گیم تو ہے نہیں یہ ہے انٹرنیشنل گیم باہر کے ملکوں کے لوگ ان کو جیسے فضل الرحمان جیسے بندوں کو لالش دے کے پیسہ دے کے ان کو ہمارے ملک کے اندر پوری گھڑ بڑ وہی لوگ کرا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ خان صاحب کو نیچہ دکھائیں گے اس کو انتار دیں گے یہ کریں گے وہ نہیں کریں گے وہ گھڑ بڑ کر رہے ہیں باہر کے پیسوں سے گھڑ بڑ ہو رہی ہے اور یہ ہم اپنے ملک کے اندر کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے کسی کو کہ باہر کے لوگ آ کے پیسہ ان سے لے کے حرام کی کمائی کر کے ہمارے بچوں کو کھلائیں یہ نہیں ہو سکتا تو ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اللہ ان کو کامیابی دے گا اور ہمیشہ دیتا ہے اور انشاءاللہ ابھی بھی کامیاب ہی ہوں گے میں تو یہی کہوں گی کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کامیاب ہوگی خان صاحب کامیاب ہوں گے اور ہم سب خان صاحب کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ عوامی حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ساری عوام کڑی ہیں بچہ بچہ خان صاحب کو لائک کرتا ہے انہیں پتا ہے کہ یہی ہمارا ایک ایسا لیڈر ہے جو پوری امت مسلمہ کی آواز کو پورے ورلڈ میں پہنچایا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے لیے روزگار سکیم صحت کار اور شلٹر ہومز جیسے فسیلیٹیشنز ہمیں دی ہیں جو آج تک ہمیں کوئی بھی حکومت نہ دے سکی ہلو اسلام علیکم ہم سارے خان صاحب کے ساتھ ہیں اور خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ ہم یہ جلسہ کمیاب کریں گے مرمان زندہ بار